بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یومی دین یا کنابدو یا کنستائین اے دین السراط المستقیم سراط اللزینہ ان امت علیہم غیر المغدوب علیہم ولد دعالین آمین اللہ تعالی نے انسان کو جو بنایا ہے اس کا کوئی مقصد ہے جو دنیا بنائی ہے اس کا کوئی مقصد ہے انسان کو خود بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ مقصد کیا ہے بس زندگی میں دو دن بہت اہم ہوتے ہیں ایک وہ دن جب وہ پیدا ہوتا ہے اور دوسرا وہ دن جب وہ اپنا پیدا ہونے کا مطلب سمجھ جاتا ہے جو بہت دیر میں سمجھ جاتا ہے اور کئی دفعہ تو اس وقت سمجھ جاتا ہے کہ جب وقت نہیں ہوتا تو زندگی میں جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو ابھی کریں فوری کریں ایسا نہ ہو کہ جب آپ کا دل چاہے کرنے کو تو اس وقت نہ ہو وقت کو آپ پکڑ نہیں سکتے وقت بہت تیزی سے جاتا ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے بس اس لمحے میں آپ کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو بس وقت کو سمجھیں وقت کی قدر کریں جو گزر جاتا ہے آپ کا ماضی جو ہوتا ہے وہ تو ہسٹری ہوتا ہے اور جو آنا ہے وہ مسٹری ہے تو جو ابھی ہے وہ پریزنٹ ہے تو اس پریزنٹ کو انجوائے کریں اور اپنے جو اس لمحے کو پہ جو کچھ ہے یہی ایک پہلہ ہے اس لمحے کو آپ نے ضرورت نہیں کرنا اس لمحے کا بہترین استعمال کرنا یہی آپ کا بہترین لمحہ ہے اور ہر دن کو اپنا بیسٹ دے سمجھ کر کریں اللہ پاک آپ کو صحت اندرستی خوش ہوتی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ پاک آپ پر رحمت کرم نعمت برکتوں کی بارش کر دے کوئی غم دکھ پریشانی تنگ دسکی متاج کی آپ کے اور آپ کے پیاروں کی زندگی میں نہیں اللہ پاک سے مانگتے رہیں اللہ پاک کو مانگنا اچھا لگتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ نے کیا مانگنا ہے پھر بھی اس کو مانگنا اچھا لگتا ہے بس اپنے لئے صحت اپنے پیاروں کے لئے صحت اندرستی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے پیاروں کو کبھی زندگی میں کسی بھی چیز کا متاج نہ کرے صحت اندرستی والی لمبی زندگی رہے اللہ سے مانگیں اپنی اوقات کے مطابق نہیں اللہ کی شان کے مطابق مانگیں وہ دو کائنات کا مالک ہے وہ ضرور دے گا آپ کو معافی مانگیں وہ ضرور دے گا وہ غفور و رحیم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خوشیوں سے بھرپور زندگی دے آپ کو اور آپ کے پیاروں کو آمین سم آمین